تو مجھے بتائیے یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا یہ لمحے بھی ہمارے اوپر آنے تھے اور یہ گھڑیاں بھی ہم نے دیکھ رہی تھی بدنصیبی کی کہانیاں یہ ہیں ہم اپنے آقا و مولا کی ختم نبوت پہ بھی سودا کرنے جا رہے ہیں اپنی ناپاک حکومتیں بچانے کے لیے ہم اس پہ بھی سودا کرنے جا رہے ہیں اور اگر یہ گردش کرتے ہوئی خبریں سچ ہیں تو مجھے بتاؤ پھر باقی بچا گیا ہے پھر باقی رہ گیا ہے ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے حضور کے ختم نبوت کا اور شاید حکمران بھول جاتے ہیں اقتدار کی کرسی پہ جھولتے ہوئے اور وہ اس ماحول کے اندر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ یاد نہیں ہے انہیں یہ بھول گیا ہے یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے عشق میں کبھی کمزور نہیں اس امت کی تاریخ بڑی تابناک ہے بڑی روشن ہے اور بڑی دل آرز ہے تو یہ شاید بھول جاتے ہیں ہم حضور کے نام پہ اپنا سب کچھ کٹوا کر کے پھر بھی سمجھتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہان فدا اللہ حکم پر دو جہان سے بھی نہیں جھی برا کیا کروں کروڑوں جہان نہیں ابھی تو کربلا کی کہانیاں ہمارے لبوں پر ہے ان حالات کے اندر حکومت اگر یہ غلطی کرنے جا رہی ہے تو فل فور اتنے لوگوں کا مطالبہ میں آپ سب لوگوں کی تائید کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ کھڑے کر کے یہ مطالبہ کریں کہ یہ اقدام اگر کیا ہے تو وہ فرم واپس کیا جائے اور اگر یہ واپس نہیں کریں گے تو پھر حکومت جو ہے وہ اللہ کی انتقام کے لیے تیار ہو جائے اور یہ عوام جو ہے وہ اللہ کی سپاہی بند کے بیدان میں کھڑی ہوگی وہ وقت دور نہیں ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اکمال کہتا ہے حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہارا ہے پھر تختی بھی تمہاری ہے پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے پھر جو تم چاہوگے وہ لکھا جائے گا خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے